بھائی کیا حالے تو آج جس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں نا وہ کار میں نے ان کے بات کرتے کیونکہ اب دوپ بہت آ رہے گی آج تو کار میں چلاؤں گی یا اللہ میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما تو بڑا مہربان نیایت رہم کرنے والا ہے ہاں تو بھئیہ ہرز یہ تھی کہ آجی شکور صاحب اور ان کے بھائی آجی گفور عیسیٰ اور ان کا بھائی جوسا اور ان کی ماسی کا لرکا ہوسا ایبڈی ون اس ہیوینگ سنگل رونا دونا کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے ایون آفٹر کرونا تو بھائی کاروبار میں برکت کیا گھنٹہ ہوگی یہ دیکھیں اب حال دیکھیں یہ ہم اسلامیک ڈیپ اپنے کو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو پہلے ٹائم دکھایا تھا نا آپ لوگوں کو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ بتانا کہ بھائی صبح کے الموز دس بچ گئے ہیں اور ہمارے آج کے کاروبار اب تک بند پڑے ہوئے ہیں تو پھر کہاں سے گھنٹہ برکت ہوگی ہم میرا اسلامی لوگ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی روزی کا فرشتہ صبح فجر کی ٹائم آتا ہے اور روزی کا فرشتہ آیا روزی تقسیم کی اور پھر جا کے اللہ کی عبادت میں بیٹ گیا لیکن ہم ہمارے برکت صاحب ابھی تک کوئی حرکت میں آئی نہیں ہے تو پھر بھائی کہاں سے ہوگی برکت ہے اس میں کونسی نہیں بات ہے تم بھی تو بارہ کے بعد ہی کام پہ جاتے ہو خیر مزاگ مستید اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے ابو جان بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹائم پر صبح سات بجے وہ کام پر جاتے تھے اور شام کو ساڑھے تین چار بجے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں پر یار کیا سکون مانی سندگی گزار دے تھے قسم سے اور ہم کو دیکھا ہم گھڑے گھوڑے ہاتی امون ہم سب کی طرح لگے ہوئے لگے ہوئے اپنے ہمارے ہاں تو بندہ جب جوب مانگنے جاتے تھے تو کب بھی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آنے کے ٹائم ہے جانے کے ٹائم نہیں اپنے بھائی ہم پتہ نہیں ہم بالکل الگ صدی میں جی رہے ہیں ہمارے ہاں کے کاروبار ابھی یہ زہر تک بھی کاروبار نہیں کھلیں گے جو میں نے ابھی آپ کو کلپ پکڑی نا یہ زہر کے بعد کھلیں گے وہ پوری راٹ چلیں گے جیسے ہم اللو کے پتھے ہیں ہم اللو ہیں ہم راتوں کو جا کر رہے ہیں راتوں کو کام کر رہے ہیں دن میں آرام کر رہے ہیں اور اگر برکت والی بات کو سائٹ پہ بھی کریں برکت کو نہیں برکت والی بات کو روزی میں برکت کی بات کو اگر سائٹ پہ بھی کریں تو بھی صرف اگر ہم اپنا دماغ لگائیں کہ ہمارے کاروبار اگر صبح صبح شروع ہو اور مغرب تک ہم فارق ہو جائیں تو واقعے میں کتنا سکون ہو جائیں ہم اسی طرح ہیں نا اموشنلی بھی اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا پر ٹائم ہی نہیں ہے جس ٹائم پہ ہمارا بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے وہ ٹائم ہمارا سونے کا ہوتا ہے جس ٹائم پہ ہمارا بچہ رات کو سو رہا ہوتا ہے رات کو گرمہ کھیل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم کام پر ہوتے ہیں تو ایک اموشنل کنیکشن بھی بننا مشکل ہو جاتا ہے یہی اگر ہم سام کو فارق ہو جائیں تو بھائی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم سوئنٹ کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم سوئنٹ کریں گے سونے کے ٹائم پہ سو جائیں گے اٹھنے کے ٹائم پہ اٹھیں گے لیکن اب کیا کر سکتے بھائی شروع سے ٹرینڈ ہی ایسا بنا ہوا ہے ہمارا کہ بس کھڑا دیکھا نا بھائی اسی زندگی کھڑے میں ہی جا رہی ہے تو بھائی اب اس میں گلتی کس کی ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کیونکہ ہم نے جب سے ہوت سمبال ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھائی کام کرنے کی یہی حقات ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم ایزا اسلامی ملک اس چیز کو اتنا گوڑو فکر نہیں کرتے نا پتہ نہیں کیوں لیکن حالانکہ یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ہمارے پیارے نبی نے یہ باتیں سکھائی ہیں ہمارے اللہ نے یہ باتیں سکھائی ہمیں لیکن ہم پتہ نہیں کیوں عمل نہیں کرتے وہ گوڑوں کو دیکھو گوڑے اس چیز پر عمل کرتے وہ ٹائم سے اٹھتے ہیں ٹائم سے کام پر جاتے ہیں ٹائم سے واپس آ جاتے ہیں اپنے فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں ان کے پاس اپنے لئے پرسنل ٹائم بھی ہوتا ہے ہمارے لئے پرسنل ٹائم تو چھوڑو ہم اپنا اگلی ٹائم نکال لیں وہی بڑی بات ہے ایک یہ سجیشن تھا ہماری دو گھر میں دوسری بار مانگنے پر جائے نہیں ملتی تو ہونے کا کون ویسا اگر یہ ایک حالی ایسا ہو جائے تو کتنا سکون ہو جائے نا چلے ہم تو ابھی فیلال اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں آپ بھی اللہ پاک کھیر کر اپنی منزلوں پر صحیح سلامت پہنچ جائے ہیں اور اللہ پاک ہمارے سب کے قروبار میں برکت دے چلے ملتے ہیں اگری ویڈیو مدب تک کے لئے اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ